اس ٹاپک کے اندر ہم لیئرز کی کمانڈ کو کنکلوڈ کریں گے فائنلائز کریں گے ہم نے دیکھا کہ لیئرز کا تیسرا کونزیکٹیو ٹاپک ہے فرس ٹاپک میں ہم نے کونسپٹ دیکھا ہسٹری دیکھی اور لیئرز کو صرف پراپرٹیز مینجر کے جو کہ چیک کیا سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نے فارملی کچھ لیئرز کے اندر ورک کیا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ڈیفرنٹ لیئرز کے اندر کام کر سکتے ہیں ڈیٹا سوچ کر سکتے ہیں سو یہ تھرڈ ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈوائیڈ کریں گے فرسٹ میں ہم کوئی ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ بنائیں گے جس کے اندر تینوں لیئرز چار لیئرز کی پراپرٹیز یوز ہو رہی ہوں اور پھر اسی کے ساتھ ہم نے ایک سامپل پروجیکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہم نے جس طرح کا خود بھی بنانا ہے ایک ہاؤس پلان ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کس طرح ملٹیپل لیئرز استعمال ہوئی ہوئی ہیں اور ہم کوشش کریں گے کچھ لیئرز کو آن آف کر کے دیکھیں اور ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح ہم لیئرز کو سوچ کر سکتے ہیں کیونکہ اس پروجیکٹ کے اندر ابھی آپ فرض کر لیں کہ جو ابھی ہم نے لیئر بنائی تھی پوائنٹ والی لیئر اگر دورز کی ہوتی تو یہ دروازے ہوتے اور اگر ہم اس کو آف کرتے تو خود بخود وہ دروازے چلے جاتے یہاں سے آن کرتے تو وہ نظر آ جاتے تو اب ہم فارملی اس لیئرز کی جو ہے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے فوراں بعد ہم ایک اوبجیکٹ بنا کے اور پھر ہم اس پروجیکٹ کو دیکھ کر تو ان ٹاپکس پر ہم لیئر کو کنکلوڈ کریں گے تو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان اسپیکٹس کو اور اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو سکرین پر شو کروانا ہے جی تو یہ ہم نے پریویس ٹاپک کو کنکلوڈ کیا تھا اینڈ کیا تھا میں لاسٹ جو لائنز تھیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ آگے کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اگر ہم نے ڈیٹا سوچ کرنا ہو کسی ایک لیئر سے کسی دوسری لیئر میں ہم اگر تھوڑا سا کنٹرول زیڈ میں واپس کروں اور ہم ایک سٹیپ پیچھے آئیں تو ہم نے کہا یہ تھا کہ فرض کریں یہ ہمارے پاس کچھ بھی ہم نے کوئی اوبجیکٹ بنایا ہوا ہے یہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو کرنٹ لیئر ہماری لائن ہے کیسے سمجھا رہا ہے جو ہماری لیئر یہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے لیئر مینجر کے اندر وہ کرنٹ لیئر ہوتی ہے اور غلطی سے ہم سے کچھ پوائنٹس جو ہیں ملٹیپل پوائنٹس ہم لگا لیتے ہیں اور وہ ہمیں اس لیئر میں لگ گئے ہیں جو کہ لیئر کوئی اور تھی اور ہم سے بائی مسٹیک اب اگر ہم چاہیں کہ ہم اس ڈیٹا کو ان پوائنٹس کو کیوں نہ ہو کہ پوائنٹس کی لیئر میں لے جائیں تو کرنا کیا ہے ہم نے جن اوبجیکٹس کو ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں کسی بھی اور لیئر میں ان کو پہلے ہم کریں گے سلیکٹ بہت ہی سلو میں ریپیٹ کروں اس پروسس کو کیونکہ بہت امپورٹنٹ آگے جا کے ہمیں کام آئے گا اب جیسے ہی ہمارے اوبجیکٹس سلیکٹ ہو جائیں گے یہاں سے ہم لیئر پینل کے اندر کلک کریں گے اور جس لیئر میں ہم نے اس کو رکھنا ہے فرض کریں پوائنٹ لیئر میں رکھنا ہے تو آپ سمپل پوائنٹ لیئر پہ کلک کریں گے اور اگر آپ اب انٹر یا اسکیپ کا بٹن پریس کریں تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ سارے پوائنٹس آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو چکے ہیں پوائنٹ ڈیٹا میں اب ہم چیک بھی کر لیتے ہیں یہ یہاں پہ جا کر اگر ہم باقی لیئر کو آف کریں اور صرف پوائنٹ کی لیئر کو آن کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹس کہاں پہ موجود ہیں اب اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ کی لیئر ہے تو یہ ہمارے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ پوائنٹ لیئر میں آ چکے ہیں تو آٹومیٹکلی کیا کیا ہم نے سمپل ہم نے ان پوائنٹس کو جن کو بھی ڈیٹا کو ہم لے کر جانا چاہ رہے ہیں اسے سیلیکٹ کیا لیئر جا کے ہم نے سمپلی چینج کی تو یہ ڈیٹا ہمارا ٹرانسفر ہو گیا تو یہ اس طرح ہم لیئر کے درمیان سوچ کرتے رہیں گے ہم یہاں سے لیئر پروپٹیز مینجر میں جا کے دوبارہ ان کو آن کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہماری سکرین پہ واپس آ جائیں گی یہاں پہ لیئر ہمارا جو مینیو ہے اس کے اندر سے ہم لیئر کے دوران پلے کر سکتے ہیں ہم کسی بھی لیئروں کے اندر اس کو آن آف اس کو فریز ہم کر سکتے ہیں اب ہم کوئکلی ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں تاکہ اس اوبجیکٹ کے اندر ملٹیپل لیئر کا استعمال ہو جائے گا اور پھر ہم کنکلوڈ کر لیں گے ایک لیئر ہم یہاں پہ ایک اور کریئٹ بھی کر لیتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں ریکٹینگل لیئر کیونکہ اس لیئر کا یہاں پہ کام آنا ہے اور یہ فرض کریں ہم نے ایک اور لیئر بھی بنا لی ہے اس کا نام ہے ریکٹینگل لیئر اب ہم کچھ درعا کرنے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سپوز لائن لیئر آن کر لیتے ہیں اور میں ایک سمپل لائن درعا کرتا ہوں آرثو ہم آن کرتے ہیں لائن لیئر کے اندر ہم نے ایک لائن کو درعا کیا اب میں ریکٹینگل لیئر کو آن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک فلیگ پاکستانی بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں اور ہم ایک ریکٹینگل درعا کرتے ہیں اب یہ ریکٹینگل لیئر میں کام ہے یہ لائن لیئر میں ہے اب دوبارہ میں لائن لیئر کو آن کر کے یہ درمیان میں ایک اور لائن جو ہمارے فلائک کے اندر موجود ہوتی ہے میں اس کو لگانے کی کوشش کر لیتا ہوں وہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ میری ایک لائن لگ گئی اب میرے پاس لائن ہے اور اب میں یہاں پہ درمیان میں ایک آرک اس کا میں ایک لیئر کر لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے تو ایک ہم آرک لیئر بنا لیتے ہیں اس کو بھی ہم فیل حال یہاں پہ کلر ہم ایزٹیز رکھ دیا یہاں پہ ہم آرک لیئر کو آن کر لیتے ہیں اور کلر ہم اس کا کوشش کرتے ہیں کہ لائن سے ڈیفرنٹ کریں تاکہ لائن اور یہ اپس میں مکس نہ ہو سپوز ہم اس کلر کے اندر پوائنٹ والے ہی کلر کے اندر آرک لگاتے ہیں آرک کا سمپلیسٹ میتھڈ ہے اور ہم فرض کریں یہ آرک کو آف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک آرک لگ چکی ہے اب ہم اس کے اندر ایک سٹار بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں اب سٹار کے لیے بنانے کا جو میتھڈ ہوتا ہے کیٹ کے اندر ہم سب سے پہلے آرک لیتے ہیں اور ایک پولیگان دراؤ کریں گے ہم یہ ہمارے پاس اور پینٹاگون پولیگان پانچ سائیڈ کی پولیگان ہم دراؤ کرتے ہیں فائیو سائیڈ ییس انٹر کر لیتے ہیں سپیسیفائی سینٹر پوائنٹ ہم سپیسیفائی کر لیتے ہیں انسکرائب اور فرض کریں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک میں نے پولیگان دراؤ کر لی ہے اب یہ پولیگان میں نے دراؤ کی ہے تو یہ پولیگان کی لیئر اگر ہم نے بنائی ہے اس میں جانی چاہیے تو اس کو ہم یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ میتھڈ دوبارہ آپ دیکھ لیں سمپلی ہم یہاں سے پولیگان لیئر میں کلک کریں گے تو یہ میرا اوبجیکٹ پولیگان لیئر میں آ جائے اب میں سٹار بنانے کی ہے تو سٹار جب بھی آپ نے بنانا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک فائیو سائیڈ کی پولیگان دراؤ کرنی ہے آر تھو ہم آف کر دیتے ہیں اور اب ہم لائنز لگائیں گے کس طرح دائیگنل میں اس پوائنٹ کو ہم اس پوائنٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں اب یہ کیونکہ ہم لائن میں لگے لائنز اندر لگا رہے ہیں اب ہم چاہے تو یہ سارا کام ہمارے اوپر ہے ہم چاہے تو یہ سارا کام جس لیئر میں ہم پولیگان میں کرنا چاہے تو پولیگان میں کر سکتے ہیں سپوز ہم یہاں سے یہ سارا کام پولیگان میں ہی کرتے ہیں سو یہاں سے ہم پولیگون لیئر کو آن کر لیتے ہیں اور اب میتھڈ کیا ہے اس پوائنٹ کو ہم اس پوائنٹ سے ملا دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں ہم دوبارہ سپیس کا بٹن پریس اس کو اس پوائنٹ سے اور پھر ہم اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دیتے ہیں اور پھر ہم اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دیتے ہیں اور پھر ہم یہ جو ہے اس طرح کا گر کبھی سرکل ہمیں اب میں اگر پولیگون کو اپ سائٹ سے ڈیلیٹ کر دوں تو یہ میرے پاس ایک سٹار بن گیا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو اس سٹار کے اندر کنٹریبیوشنز کتنی لیئر کی ہے اس فلیق کے اندر نمبر ون لائن جیسے میں نے کلک کی لائن آگئی پھر ہم اگر اس پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ریکٹینگل اور اگر میں یہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آرک اور اگر ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پولیگون سو چار لیئرز کو ہم نے کمبائن کیا ہے اور ایک اوبجیکٹ نہ ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹا سا اوبجیکٹ ہے اب آگے جا کر اسی طرح جب ہم ہاؤس پلائن بنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ بیس پچیس تیس لیئرز کا کام ہو اب آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گا اب میں فیلال ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اب میں یہاں پہ جا کے اب آپ نوٹ کیجئے گا سکرین کے اوپر چینجز کیا کیا آتی ہیں فرض کریں میں ریکٹینگل کی جو لیئر ہے اس کو آف کرتا ہوں تو اب نوٹ کریں کیا ہوا ہے ریکٹینگل جو ہے وہ سکرین سے غائب ہو چکی ہے وہ نظر نہیں آ رہی اب میں ریکٹینگل کو آن کر لیتا ہوں اور میں یہاں سے جو آرک لیئر ہے اس کو آف کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کہ جو مون ہم نے جو اس کے اوپر بنایا ہے سٹار جو مارا بنا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو آرک لیئر یہ آف ہو گیا ہے اب اگر آپ پولیگون لیئر کو آف کریں تو دین آپ کرنٹ لیئر ہے آف کریں تو آپ کا سٹار گائب ہو گیا ہے اور لاسٹ آپ کے پاس ہے لائن لیئر اسی طرح ہم بھی سوچ کرتے رہیں گے ابھی کیونکہ یہ بہت ایک چھوٹا سا اوبجیکٹ ہے جس کے صرف کنچار ہم نے پارٹس دیکھے ہیں تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم ان کے درمیان سوچ کر سکتے ہیں اسی طرح جب ہم ہاؤس پلین کی طرف جائیں گے اب ہم موف کرتے ہیں اور اس کو میں فیلال یہاں سے آف کرتا ہوں اور ہم اس کو کنٹرول ایس کنٹرول ایس آپ نے بھی کرتے رہنا ہے درائنگ کو سیو لازمی کیا کریں کنٹرول ایس یہ ایک عادت بنا لیجئے گا آپ اپنی ہر دس پندرہ منٹ بعد آپ کنٹرول ایس لازمی پریس کرتے رہیں یہ میرے پاس اوبجیکٹ تھا ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک فائل منگوائی ہوئی ہے میں آپ کو صرف چیک کروا دوں یہ ہمارے پاس ایک فائل پڑی ہے اسکری پلائن جس کا نام ہے اس کو اگر ہم کلک کریں ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں تو اب اوکے کرتے ہیں اب ہم ویٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اگر آپ نوٹ کریں یہاں سے ہم گریڈز کو آف کرتے ہیں یہ نوٹ کریں اس طرح کے ہاؤس پلائن ایکچلی اسی طرح کا ہی ایک پلائن ہم نے جا کے اپنے پروجیکٹ میں بنانا ہے اسی طرح کے پلائنز ہی آپ دیکھتے ہوں گے جو سمبیشنز ہوتے ہیں بلکہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ پلائن بنا ہوا ہے اب اگر آپ تھوڑا سا میں پلائن کو زوم ان کرتا ہوں آپ نوٹ کریں اس کے اندر کیا کیا ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر آپ کو ٹریز نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ کو اس کی ونڈوز نظر آ رہی ہیں یہ دورز یہ دروازے ہیں یہ کھڑکیاں ہیں وینٹی لیٹرز ہیں ہمارے پاس یہ جو ہم ٹیکسٹ کی امپورٹنس آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہوگی کہ ہر جگہ ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں آرک انٹیئر فکسچرز بھی لگے ہوں ہیں ہمارے پاس باتھرومز کے اندر بھی لگے ہوں ہیں ٹی وی لاؤنج اگر آپ نیچے آئیں اور موو کریں میں یہاں سے پین کمانڈ کو یوز کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے بلوک ڈاؤنلوڈ کیے تھے جو کہ ہم دوبارہ بھی آگے جا کے کریں گے یہاں سے گاڑیاں ہم وہاں سے لے کر آئیں گے یہ ہماری سٹیرز نظر آ رہی ہیں تو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ اس ٹائم کچن اگر آپ نوٹ کریں تو تقریباً مور اور لیس ہر وہ کمانڈ ہماری استعمال ہوئی ہوئی ہے جس کمانڈ کو ہم ابھی استعمال تو فائنلی ہم اس طرح کا پروجیکٹ اور یہ نیچے اگر آئیں جب ہم ہاؤس پلائن پر آنے لگیں گے تو ہم ڈیٹیل لیکچر سے پہلے ایک دعا پھر دیکھیں گے فی الحال فالی ٹائم بینگ اس لیکچر کا جو پرپس تھا وہ تھا لیئرز دکھانا اب اگر آپ یہاں پہ آئیں اور یہ آپ نوٹ کریں تو یہ ساری لیئرز موجود ہیں یہ سارا کام لیئرز میں ہے محفوظ ہاتھوں میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں انڈرسٹینڈبل ہے آسان ہے لینگوچ آسان ہے انٹرپیٹ کرنا آسان ہے اب فرض کریں یہ آپ دیکھیں کہ سپوز یہ میں ڈورز ڈورز کی ہے ڈور کو ماف کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو آپ نوٹ کریں سارے دروازے یہاں سے غائب ہو گئے ہیں یہ سارے ڈورز کی جگہ ہے کوئی ڈور اب آپ کو ڈرائنگ میں نظر نہیں آئے گا ہم بھی اسی طرح ہی کریں گے آپ یہ دیکھیں دس ڈور یہ ڈور یہ دروازہ یہ دروازہ اب میں آن کر رہا ہوں آپ اسی پوائنٹ پر فوکس کر لیں یہ والا پوائنٹ آپ نے نظر رکھنا ہے میں اس کو آن کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھیں جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو سارے دروازے جو ہیں وہ واپس ڈرائنگ میں آ چکے ہیں اسی طرح اب ہم جو ہے وہ ہیچ یہ ملٹیپل دیکھوں پر آپ دیکھیں ہیچ ہوئے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ سٹیرز یہ جیسے سٹیرز کو آف کر کے دیکھتے ہیں تو یہ سٹیرز ہیں ہمارے پاس پھر ہمارے پاس آپشنز میں اگر ہم دیکھیں تو پلانٹس ہیں جس کو ہم پودے یہ دیکھیں پلانٹس کو جیسی میں نے آف کیا دونوں جو ہمارے فرسٹ فلور گراؤن فلور ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی اب وہ کوئی پودا نظر نہیں آ رہا میں ان کو آن کروں گا آپ یہ والا پوائنٹ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کیا کوئی چینج آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو آن کرتے ہیں تو وہ سارے درخت جو ہم لے کر آئے ہوئے ہیں جو بلوکس ہیں وہ آن ہو گئے ہیں اسی طرح ہمارے پاس باؤنڈریز ہیں فرنیچر کی بات ہو رہی ہے فکسچر کی بات ہو رہی ہے ٹیکسٹ ٹیکسٹ is very important command let's turn off this text command اب اب دیکھیں پوری ڈرائنگ میں کہیں پہ کوئی ٹیکسٹ نظر نہیں آ رہا وہ جو لکھا ہوا تھا بیڈروم اور اس کا سائز باتھروم اور اس کا سائز لیونگ ایریا اور اس کا سائز تو اب میں ٹیکسٹ کو آن کرتا ہوں اور آپ نے یہاں پہ اگین ڈفرنس کائنڈلی آپ نوٹ کیجئے گا جیسے ہی آپ آن کرتے ہیں تو وہ ڈفرنس ہمارے سامنے ہے اسی طرح ہم لاسٹ ایک لیئر کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اسے کنکلوڈ کرتے ہیں ہمارے پاس والز ہیں یہ آپ دیکھیں والز کو آف کیا تو جتنی دیواریں تھیں ہماری جو بنی ہوئی تھی وہ ساری آف ہوئے میں والز کو آن کرنا ہوں آپ پلین کے اوپر اپنا نظر رکھیں وہ والز ساری واپس آ چکی ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہیچ ہم نے دیکھا ہم نے کیابنٹس باؤنڈریز دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ملٹیپل کمانڈز اس طرح کا ایکچول ہم بھی ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اور اس طرح کی ڈیٹیلنگ بھی ہم شو کریں گے اور دس اس ہاؤ ہم ایک ہاؤس پلان کا جو ایک ہاؤس پلان بناتے ہیں تو اوورال اگر ہم اسی لیکچر کو یہی پر اگر کیڈ میں سمرائز کریں ہم نے لیئرز بنانا سیکھی ہیں لیئرز کے اندر ورک کرنا سیکھا ہے ڈیٹا سوچ کرنا سیکھا ہے اور پھر ہم نے ابھی ایک پروجیکٹ کے اندر فارملی لیئرز بنی ہوئی دیکھ بھی لی ہیں کہ جب ہم پریکٹیکل وی میں جاتے ہیں تو کس طرح ہم لیئرز کو بناتے ہیں ہم نے کافی ڈیٹیل میں کیا ہے اور آپ کافی اس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اور اب ہم آگے جب موو کریں گے اور ہم بہتی قریب ٹاپکس میں آ چکے ہیں ہم اپنے پروجیکٹ کے اور وہاں پہ ہم اس کا فارملی دوبارہ پریکٹیکلی استعمال بھی دیکھیں گے تو ابھی ہم نے لیئر کی جو کمانڈ ہے اس کو کنکلوٹ کیا ہے اور نہایتی آپ نے جو آخری ڈرائنگ دیکھی ہوگی جو بھی میں نے سکرین پر شو کرائی تھی اور بہتا اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے یہ ہاؤس پلان آپ نے گھبرانا نہیں ہے اسی طرح کا اسی طرح کا سیم اور اس سے بھی بیٹر انداز میں شاید اس سے بھی اور اٹریکٹیو ہم خود اپنا ایک ہاؤس پلان بنائیں گے اور یہی ایکچلی ہماری ڈرائنگز ہوتی ہیں جو جمع کرواتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کے اندر ڈورز ونڈوز کے اوپر ٹیکسٹ کی کمانڈ جو میں بات پہلے کسی ٹاپک میں بات کی تھی کہ آپ نے جس کمانڈ کو ہم یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں لازمی استعمال ہوگا ہمارے کسی نہ کسی پروجیکٹ کے اندر اور پھر آپ نے سپیسفیکلی لیئرز کو دیکھا کہ کس طرح بہت آرگنائزڈ یعنی ہمارا لیئرز کے اندر کام ہو جاتا ہے تو کس طرح سارا کام لیئرز کے اندر آرگنائزڈ ویو میں تھا ہم ڈور آف کرتے تھے تو دروازے وہاں سے چلے جاتے تھے ہم آن کرتے تھے وہ واپس ہیں ونڈوز کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بہت ہی مطلب ساری ونڈوز ایک ہی اس کے موجود ہیں لیئر کے اندر پھر ہم نے ٹریز دیکھے پلانٹیشن آپ نے دیکھے ہوگی درخت ہم بھی لگائیں گے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں بلوکز ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ ہم نے سوچ کیا تو فارملی جب ہم آہستہ آہستہ آگے پروجیکٹ کے طرف موو کریں گے تو اسی طرح ہم بھی فائنلی اپنے ایک مین پروجیکٹ پہ پہنچیں گے ہاؤس پلان اور پھر ہم فردر ایگزیکیوشنز دیکھیں گے ان ساری کمانڈز کی